مہراشت میں گھٹ رہی ہے کورونا مریضوں کے سنکھیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس ہزار سے زیادہ کیس، انسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ایک دن میں مہراشت میں کورونا سے پانچ سو سٹھ سٹھ کی موت ابھی چھہ لاکھ سے زیادہ ایکٹیف کیس ہے ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھپیس ہزار دو سو باسٹھ نئے کیس، چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس سال سے عدد کے لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ویکسین کی کمی سے رک گیا تھا ویکسینیشن یشتراج فنج ترائیدی تیس ہزار سنی کرمچاریوں کا ویکسینیشن ادف تاغری کو چٹھے لکھ کر کہا کہ پورا خرچ ہم اٹھائیں گے سونیا گاندھی کے بعد مہراش کے منتری نواب ملک نے بھی کورونا پر سبھی دلوں کو ساتھ چلے لے کر چلنے کی بانگ کی موڈی سے کہا کہ آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے ہمیں ساتھ لیجی ملک نے کہا لوگ ڈاؤن کو لے کر بھی طے کیجے نیتی صرف یہ کہہ دھنا ٹھیک نہیں کہ ابھی لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں بی ایم سی کی ممبئی کروں سے اپیل آگیا آکھر زیادہ سادہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کرونا کو ہم روک سکیں بی ایم سی کاروب ممبئی کے کوڈے کی آکسیجن کی جارہی ہے نوی ممبئی اٹھانے کے ہسپتالوں میں سپلائی اس لئے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں کمی ریم بی سفر آکسیجن کورونا ریکسن کو کسٹم ڈیوٹی اور آئی جی ایسٹی سے چھوٹ کورونا کے سمیشہ بیٹھا کے بعد موڈی کا فاصلہ سترہ دشملہ دو پرتیشت مہراشت کا پوزیٹیویٹی ریٹ فلحال راج میں قریب چھے لاکھ سپنہ ہزار ایکٹیو کیس کورونا کالگلیٹ بے وجہ سیٹی سکین پر ایم سکی ڈیریکٹر نے چیتایا کہا ڈاکٹر کی صلاح کی بنانا کروائیں آپ کو ہو جائے گا کیانسر سواست منترالہ کا بڑا بیان کہا تیش میں آکسیجن کی کبھی نہیں جلد بنائے جائیں گی پندرہ سو آکسیجن پلانٹ سپرین کوروڈ کا بڑا عدیش آئی ڈی نہ ہونے پر بھی اسپتال اب آپ کو مریض کو بھرتی کرنے سے منہ نہیں کر سکتے مہراش جبونے میں قرونہ سیپ پتہ کی موت ترنت ڈیوٹی پر لاٹ آئے ڈاکٹر ناکٹر میں ریل کی بھوگیوں کو بنایا گیا کووڈ کیئر سنٹر ایک سو چھتر مریض ہو سکتے ہیں اس میں بھرتے عامدباد میں اپرین کے ڈیبوں میں شروع ہو گیا آئیسولیشن پر گیا ایک کوچ میں صولح مریضوں کو رکھیں گے آئی پیل میں قرونہ کی انٹری کے کے آر کی دوکھ لڑی پوزیٹیف ممبئی میں آئیروپی پتی نے پتنی کی حتی ہے کہ پتنی کا پڑوسی سے آفیار ہونے کا شک تھا مہراش کے پندرپور میں اپچناو میں بی جے پی کی جیت بی جے پی امیدوار میں انسی کے امیدوار کو سیٹی سو سے ووٹ سے ہرائیا مہراش میں لوگ ڈاؤن کا اثر دکھنا شروع ہو گیا مہراش میں لگاتار دوسرے دن پچاس ہزار سے کم کیس آئے ہیں ممبئی میں قرونہ کی معاملوں میں کافی تیزی آئی ہے سواست منترالے نے آج کہا تھا کہ مہراش میں سنکرم کم ہونے کے سنکیت اب ملنے لگے ہیں مہراش کے بارہ زلو میں پیشلے پندرہ دن سے قرونہ کی اس کم ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں ان میں ناکپور بھی شامل مہراش میں ممبئی اور پنے کے بعد ناکپور میں قرونہ نے کوہرام مچا رکھا تھا ممبئی میں بی ام سی کی مہم اور لوگ ڈاؤن اپنا اثر دکھا رہا ہے ممبئی میں قیسوں کی گھٹی رفتار کی بات کریں تو تین مئی کو دو ہزار چھے سو باسٹ کے سائے دو مئی کو تین ہزار چھے سو بہتر کے سائے ایک مئی کو تین ہزار نو سو آٹھ کے سائے تیس اپریل کو تین ہزار نو سو پچیس کے سائے اور ان تیس اپریل کو چار ہزار اکسو بانوے کے سائے تھے ممبئی کی طرح فیلحال ناکپور میں بھی حالہ سنبھلتے دیکھ رہے ہیں ناکپور میں تین مئی کو چار ہزار نو سو ستاسی کے سائے دو مئی کو پانچ ہزار سات کے سائے تھے ایک مئی کو چھے ہزار پانچ سو چھتر کے سائے تیس اپریل کو چھے ہزار چار سو اکسٹ کے سائے تھے جبکہ ان تیس اپریل کو سات ہزار چار سو چھانوے کے سائے تھے اپریل مہینہ ناکپور کے لیے بہت برا ثابت ہوا اپریل میں ناکپور میں کورونا سے قریب تئیس سو لوگوں کی موت ہوئی اور ایک لاکھے کیسی ہزار سے زیادہ کیس آئے ایکسپرٹس کے مطابق ناکپور میں اتنی زیادہ موتوں اور معاملوں کی وجہ کچھ یہ ہے جیسے یہ سٹین پچھلے سٹین سے زیادہ خطرناک ہے شروع میں ناکرے گھر پر ہی علاج تلاشتے ہیں اور پھر جب اسططیب بگڑ جاتی ہے گمبیر ہو جاتی ہے تب مریض کو لے کر اسپطال پہنچتے ہیں جہاں پر کے بیڈ نہیں ملے اور مریض کی موت ہو گئی کئی روگیوں میں شروعات میں ہلکے لکشن ہوتے ہیں اس لیے وہ گھر پر علاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک نیمونیا کی شروعات ہوتی ہے پھےپڑوں میں سنکرمند تیزی سے پھیلتا ہے مریض کی موت ہو جاتی ہے ناکپور سے لے کے گرامیڈ علاقوں میں چکستہ سوویدھائی نہیں ہے اس لیے شہری میڈیکل انفرسٹرکچر پر بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا جسے وہ سہ نہیں پایا کورونا کو ہرانے کا سب سے اچوکو پائے ہے ویکسین لیکن مومبئی ہو یا پھر کوئی اور شہر ہے ویکسین کی زبردست قلط ہے سدہ چاہ سٹین جو آہے تو مارکشا پیکشا جاستے انفکشیس آہے ترون لوکاننا جاستے ہوتا ہے ترون لوکو سیریس آہے آدھی کسو ہوتا ہے کہ سیٹی مدھے ہی سگے چینجز مجھے نیمونیا بھے لگا چا آتا جما کے ماں آٹی پی سی آر پوزیٹی ہو تو تیماں سیٹی سکور کمی ہستو مجھے نیمونیا کمی ہستو آنی پاس سات دیو ساتس نیمونیا بھر بھر بھڑھون تو آتی شے ٹوکالا پوز تو ناشا لوکاننا مون انتر مک آکسیجن وینٹلیٹر چی گھرز پڑتے ویسے مومبئی اس ستت ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کی ایک سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ اگر ویکسینیشن ڈرائیو بنا کسی رکاوٹ کے چلتی رہی اور کورونا کا کوئی نیا ویریانٹ نہیں آیا تو جون تک مومبئی میں کورونا سے موتیں کم ہو جائیں گی ماملے کم ہو جائیں گے اور جولائی میں حالاتیں سلائک ہو جائیں گے کہ سکول بھی کھولے جا سکیں گے اس سبعہ بھاراش رو میں 15 مئی تک لوکڈاؤن جیسے کڑے پرتبند ہیں جن کا اثر دکھائی دے رہا ہے اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کہانی ایک دن کے بچے کی یہ کہانی ہے جس کے پیدا ہوتے ہیں اس میں کورونا کی لکشن دیکھیں ٹیسٹ کرنے پر بچہ پوزیٹیو آیا اب 17 دن بعد اسپتال میں کورونا سے جنگ جیت کر یہ بچہ گھر آیا ہے چاند دنوں کا یہ بچہ کورونا سے جنگ جیت کر گھر لوٹا ہے ناسک کے رہنے والے گڑیش اور سرلا نے 10 اپریل کو اس پیارے سے بچے کو جنم دیا لیکن جنم کے کچھ گھنٹوں کی بھیتر ہی بچے کو سانس لینے میں پریشانی ہونے لگی ڈاکٹروں نے جانچ میں پایا کہ بچے کے رکھ میں اکسیجن کا اس طرح کم ہو رہا ہے بچے کو اکسیجن پر رکھا گیا بچے کی حردگتی اور بلڈ پیشر بھی کم پائے گیا بچے کا کورونا ٹیسٹ ہوا تو وہ پوسٹیو آیا بچے کا HRCT سکور بار ہے تھا پر یہ ننی جان ساری چنوٹیوں کو مات دے کر اب اپنے گھر اپنی ماں کی گود میں لوٹایا ہے لازٹ تین مہینے میں پرسوطی کے پہلے ماں کو کوویڈ کا انفیکشن ہوا تھا جو کی ماں کو پتا نہیں چلا اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں اسیمٹومیٹک کیریئر بولتے ہیں اس کے قارن ماں کی خون میں انٹی بوڈیز تیار ہوئے وہ انٹی بوڈیز نابی رجیو سے بچے میں گئے اور پھر اس انٹی بوڈی کے وجہ سے بچے کے فیپھرے پہ اور ہاتھ کے اوپر اور خون کے کویگولیشن پہ اثر ہوا اور بچے کو تکلیف ہوئی ڈاکٹر پارے کے مطابق ایک دن کے بچے میں FIRS کے دنیا میں ایک یا دو ہی کیس دیکھنے کو ملے ہیں اور بھارت میں یہ پہلا ماملہ ہے بچے کے پتا کہتے ہیں کہ جب انہیں اپنے ایک دن کے بچے کو کرنا ہونے کا پتا چلا تو وہ تو اس کے ٹھیک ہونے کی امیدھی چھوڑ بیٹھے تھے دے ون میں ڈاکٹر کو پتا چل گیا تھا کہ بیبی کو سانس لینے میں تکلیف ہے تھوڑا بعد میں ڈاگنوز ہوا کہ بیبی کو کورونا ہو چکا ہے جو کہ بائی برث اس کو آیا تھا اور وائف کو بھی مطلب ڈیلیوری کے پہلے کورونا ہو چکا ہے لیکن ہم لوگ کو اس کا سیمٹم کچھ پتا نہیں تھا کچھ بھی مطلب وائف کو تکلیف کو بھی ہوئی نیتی نو مینے تک تو پھر بعد میں مار سرلا بھی حیرانتی کہ انہیں اپنے کورونا پوزٹیو ہونے کا پتا ہی نہیں چلا اور کب اس بیماری کا دشپربہ ان کے بچے میں آ گیا ڈاکٹر سوشیل پاری کے مطابق ناسک میں کورونا کی پہلی لہر کے مطابق دوسری لہر میں بچوں میں سنکرمڑ کے زیادہ ماملے آ رہی ہیں اپریل مہینے میں ان کے پاس لگ بھگ دھائی سو کورونا سنکرمیت بچے علاج کے لیے لائے گئے جن میں سے قریب سو کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرنا پڑا رہت کی بات یہ ہے کہ سب ہی بچے ٹھیک ہو گئے چھوٹے بچوں میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسسٹنٹ فیور رہ 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 رہا ہے کچھ بچوں میں ڈائریا ہو رہا ہے پرسسٹنٹ کرف ہو رہا ہے کچھ بچوں میں ان کے خون میں پلیٹلیٹس کا پرمان کم ہو رہا ہے کچھ بچوں میں ہارٹ کے اوپر اور فیفڑے کے اوپر اثر ہو رہا ہے اور نیمونیا بھی پایا جا رہا ہے اگر یہ کرونا کے وقت میں سردی ہے خاسی ہے بکھار ہے ڈائریا ہے اور نیمونیا جیسے ہے تو اس کو لائٹلی لینا چاہیے تورنت اپنے چھوٹے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور کرونا کا ٹیسٹ اور باقی بلڈ ٹیسٹ کر لینا چاہیے ڈاکٹر کی صلاح کے انصار اور جتنا جلدی تم ڈائیگنوسیس کرو گے تو ٹریٹمنٹ اتنی آسان ہوتی ہے اور موسٹ اپ دا بچے ٹھیک ہو رہے ہیں ڈاکٹر پارک کے مطابق کرونا ایک سے چھ مہینے کے بچوں میں اور چھ سال سے بارہ سال کی عمر کے بچوں میں زیادہ پھیلا ہے ناسک سے پرمین تھاکرے اور اورنگاباز سے اسرار چشتی کے ساتھ آج تک بیورو کرونا کال میں جب سسٹم سرکاریں دھوست ہو گئیں تو عام لوگ ہی عام لوگوں کی کام آ رہے ہیں مومبئی میں ایک انگلیش ٹیچر آٹو چلا رہے ہیں تاکہ خریب لوگوں کو سمائے پر وہ اسپتال پہنچا سکیں دتہ ترے سامنت مومبئی کے ایک سکول میں انگلیش ٹیچر ہیں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے گریب لوگ اپنے مریضوں کو اسپتال لے جانے کے لیے مہنگی امبولینس کا انتظام نہیں کر پاتے کرونا مریض کو لے جانے سے دوسرے واہن بھی بچتے ہیں ایسے میں انہوں نے کورنا مریضوں کے لیے فری آٹو رکشہ سرویس شروع کی ہے میرے اس کے پیچھے ایک کنسپٹ ہے لوگ بھوان یہاں مندر میں جاتے پھول جڑاتے ناہل جڑاتے اس سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے مرکشہ میرے میں جو کوئیٹ پیشن بٹھا کے اسپتال تک لے کے جاتا ہے یہ میرا کنیے کا کام ہے یہ میرے بہت بشکی بات ہے یہ سبگر کی قروپہ سے یہ سب چل رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا یہ میرے سکھا لیتا ہے یہ سبگر میرا دکتہ ترے ساونت کے سمرپڑ اور سیوہ بھاو کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کی آردھک مدد کے لیے بھی سامنے آ رہے ہیں ایک سنسطہ نے ان کی آٹو میں لگنے والے سارے ایدھن کا خرچ اٹھانے کا اعلان کیا ہے کو بھی ہم ہسپریل میں مفت میں لے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے جو آٹو والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں کم سی کم سو لوگ آٹو والے اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہم بہت خوشی ہو رہے ہیں کہ یہ جو مہا ماری ہے اس کے اندر ہمارے آٹو والے یوگدان دے رہے ہیں ہم پبلک سے آپل کر لے کہ ہم نے جو یہ موفت میں سیبا شروع کیے اس کا آپ اچھی طرح سے لاب لے اور میں آٹو والوں کو پوڑے سے سٹا پمپری چنچفن علاقہ بھی کورونا سے بری طرح جوج رہا ہے لوگوں کو اسپطالوں میں بیڈ نصیب نہیں ہو رہے مریض کو اسپطال لے جانے کے لیے ایمبولنس کے انتظار میں کئی کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں ایسے میں یہاں کے قریب سو آٹو والے ایک ساتھ آئے ہیں جو کورونا مریضوں کو اسپطال پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور لوگوں سے اس کام کے لیے پیسے بھی نہیں لیتے مہاراشتری رکشہ پنچائت میں اینا آٹو رکشہ چالکوں کو پی پی ای کٹ اور سینٹائزر مفت میں مہیا کر آیا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے گھر والے خود آٹو میں بیٹھنا نہیں چاہتے تو آٹو چالک مریض کو اپنے ہاتھ سے آٹو میں بیٹھاتے ہیں اور اسپطال چھوڑ کر آتے ہیں مینلی جو ہے ایمبولنس ہمارے پر اپلد نہیں ہو پارے کیونکہ جب تک ایمبولنس پیشنٹ کو ملتی ہے تب تک اس کا اوکسیجن لیول کافی نیچے آ جاتا ہے اسی لئے پیشنٹ کیا کرے اس کے پاس جو پہلے سے پہلے ملے گا جیسے کہ آٹو رکسہ پیشنٹ اسی سے دیکھتا ہے اور آج کے ٹائم میں اتنا آسان نہیں ہے کہ پیشنٹ کو بیٹھ کہیں بھی کسی کی ہسپٹال میں مل جائے اس کو ایک ایک دو دو دن لگ رہے ہیں بیٹھ دورنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کورونا مریضوں کا اوکسیجن لیول بہت تیزی سے گرتا ہے ایسے میں بجائے ایمبولنس کا گھنٹوں انتظار کرنے کی جگہ ہے اسے جلدی اسپٹال پہنچانا پراتھ مکتہ ہونی چاہیے اس سمیں آم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی ایمبولنس والوں دوائی کی کالا بزاری کرنے والوں کی خبریں آئے دن آتی ہیں پر اسی دھرتی پر ایسے دیو دو دھیبستے ہیں پیمپری چینچ پر سے سمیر شیخ کے ساتھ آج تک بیورو